اسلام علیکم دوستو کہتے ہیں ٹوٹیں تو پھر ایسا ٹوٹیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد ہر دکر آمر لیاقت جن کی اموات ان کے انا لیلہ ہے و انا لیلہ لیکن تفتیش تاک حبر یہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جب ہسپیٹل پہنچے آمر لیاقت کو لے گا تو اس وقت تاکن کی اموات اموات ہو چکی تھی اور دیڈ باڈی جو ہے وہ اس وقت ہسپیٹل میں ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ مارڈم کے پات پتا چلے گا کہ اصل وجہات کیا ہے اموات ہونے کی اور اس میں کرائم کو انوالف کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے کچھ یہ آ رہا ہے کہ جس طرح وہ مشلے کچھ شرصے سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات کے ذریعے سے جس پر وہ دل پرداشتہ ہو کر ان کو ہارڈ اڈیک کا عشو ہوا یا پھر ان کے ساتھ کسی نے ان کو کچھ کھلا پلا دیا ہو یا پھر کیسا ہوا یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا لیکن یہ کنفرم ہوا ہے کہ ان کی اموات ہو چکی ہے لاکھ احتلافات نہیں احتلافات اپنی جگہ لیکن مرنے کے بعد کوئی کتنا بھی پتھر پل تشمیر کیوں نہ ہو مرنے کے بعد وہ بھی دعا مغفرت مرنے والے کے لئے کرتا ہے تو انسانیت کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے احتلافات اپنی جگہ اب یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے وہ جیسا بھی تھا یہ اللہ بہتر جاتا ہے ہمیں بھی محروم محروم مرحوم کے لئے دعا مغفرت کرنی چاہئے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو آخرت میں آسانی نصیب فرمائے اور برد انہ لیلہ و انہا علیہ راجیو آر ایم پی